موسیقی موسیقی کاجل میرے ہاتھ میں اس کے بعد راجہ کی آنکھ میں ٹو مچ فن موسیقی 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 رنگولی сы蛋 موسیقی موسیقی اور موسیقی 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 تو مجھے لگا ٹھیک ہے چھلیے اسے الگ کرتے ہیں اور کچھ اور پہنتے تو پہلے تو میں یہ پہنی لیتی مطلب دن میں تو میں ابھی یہ پہن رہی ہے رنگولی بناتے ہیں اس کے بعد تو اس لیے میں کو لگا کہ مجھے پہن لینا چاہیے اب میں جاؤں گی میرے آکھوں میں شامپا گز گیا ہے اب میں جاؤں گی رنگولی بنانے اور میں آپ کو دکھاتی کہ میں نے کیا کے کھانا بنایا ہے کھانے میں نے بنا لیا ہے چھولے اور دہی بڑے دہی بڑے کی میں نے بڑے بنا لیا ہے اور دہی مجھے فیٹ نہیں ہے تو چلیے آکھے کا کام شروع کرتے ہیں ابھی پھر سے ہاپی دیوالی یہ ہے میرا ہار ای تنگ میں نے بہت دنے بعد گولڈ کا سامان نکلوایا اور آلہو میچ نہیں ہو رہا ہے بات آج کی پیگ دیوالی ہے تو میں میں کو لگا پہن لینا چاہیے سی 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 اور اس کے بعد میں آؤٹفٹ چینج کروں گی اس لیے میں بھی میک اپ نہیں کر رہی تو میں نے کہا تھوڑا بہت تو چلیے شروعات میں تھوڑا اچھا دکھ جانا چاہیے تو یا سو بیپور سٹارٹنگ رنگولی میں ایک ڈسکلیمر دینا چاہتی ہوں کہ میں رنگولی آرٹسٹ نہیں ہوں مجھے رنگولی بنانی بلکل بھی نہیں آتی بات میں بنا لیتی ہوں تو تھوڑی بہت میں بکھا دیتی ہوں سو گائز رنگولی میں نے بنانی ہے اور میری حالت حراب ہوگی میں اپنے بھی بڑھنے بڑھنے بھی بڑھنے میں نے کہا تھا اور مجھے رنگولی بنانی تھی بیپی میڈا میں نے کام ہو جیا کام ہو جا چاہی بنا ہو یہ دیکھا ہاں میں بھی بھی دکھاتی ہوں سب کو شہر ہوں ہم اس باعا اپنوں سے فون پرنوں کیا بہاروں تو ہماری بیٹھتا کام ہے لگا چاہیے کو مجھے رنگولی بنانی تھی یہ رات کے چاربجے ہم نے کارنامہ کیا ہے ہم نے پوری دیکوریشن دکھاتی ہے جو کی میرے ہسپنٹ جی اور اس کے تاتھ میں آپ کو فائنر رنگولی دکھاتی ہوں اور جو کی تنی خاصنی بناتی ہوں اسے بندی نہیں کیونکہ سینٹر ٹیبل جو کی ہسپنٹ جی نے سجائی ہے اور یہ ہے کینڈل جو ہم نے بنائی ہے دونوں نے ملکے بہت مینجھ گئی سینٹر ٹیبل اور یہ ہے رنگولی جو میں نے بنائی ہے یہاں پہ میں نے ہیپی دیوالی لکھا ہے اور یہاں پہ رنگولی بنائی ہے اور یہاں پہ دیا بنائے اس سائیڈ بھی دیا بنانا تھا بہت سپیکر رکھا تو میں نے کہا آپ بات میں بناؤں گی تو یہ بھی ہو گیا ہے ڈن تو رنگولی پارٹ بھی ختم ہو گئی آپ چلتے ہم جو ان نے سجائی ہے چلی دوسرے روم میرے ہسپنڈ جی نے ہیپی دیوالی لکھا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں اپا کیتے لکھانے کو پہتے ہیں کیوں میں نے اپا تک سکتے ہیں ہے کہ آپ میں نے شاید dereatchاholders رائٹنگ کیا جائی ہے کیسے جا سے کس ہے businessesnio اور یہ بہت سارا مسئلے کے لئے چایے ر Daisا پھرڑہ کہ میں لکھانا بھی نہیں کسپ لکھانے سیکھ میں چاہیے جو بنایا تھا میں چھ میں نے خواہ جا تو بطر wir بان کچھ میں نے کبھی یہ میرے میں ہوگی تا تھا 64 میںكان فرم ا RXD 2nd gen و امرنید دھائی بڑے کے لئے بنا کے رکھے ہوئے ہیں یہ ہے چھولے چھولے بھٹورے کے لئے بنے ہوئے ہیں بہت یمی سمیل کر رہے ہیں سارا کام سٹل بچا ہوا ہے آپ کے اتنا کیا ہے شیٹ جو میں نے کل لی ہے میں آپ کو دکھانا بھول گی تھی کہ کل کا بلوگ پورا نہیں کر پائی میں یہ ہے بیٹ شیٹر بہت پیائی لگ رہی ہے اور کٹن سے ماچ ہو رہی ہے ہم لوگوں نے چائے پی لی ہے اور اب میں جا رہی ہوں تیار ہونے اور یہ میرا آوٹپٹ تھا جو میں کو پہننا تھا اب چینج کر لینا چاہیے کیونکہ سیم کلر ہو رہا تھا پتر انتر کیا تھا اس کی جو چولی تھی وہ بلو کلر کی تھی لہنگا تھا وہ تھا گولڈن کلر کا اس کا چولی ہے گولڈن کلر کی میں تھا آلٹر ہو گئے جلدی سے جاتے ہیں میں تیار ہونے جو میں پہن رہی ہوں ساڑی چل دی سے تیار ہوں ملتی میں آپ سے میرا میک اپ یہ ہے میری ساڑی میں نے پہنی ہے اور میں نے خود بھی پہنی ہے میں نے ساڑیاں پہنی نہیں ہے بہت ہی پیٹی ساڑی ہے اس میں نیٹ کا پلا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہزبینٹ سجا رہے ہیں چلی ہم نے چل کے دیکھتے ہیں اس میں ساڑی کے دیکھتے ہیں اس نے یہاں پہ سجا دیا ہے یہاں پہ پوجہ کرنی ہے انہیں یہاں پہ سجا دیا ہے اور اب یہ نیچے کا چوں پہ میں سجا رہی ہوں اور یہ ہائپی دیوالی اور یہ ہائپی دیوالی بھی سجا دیا ہے کافی 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 پہ سجانے پہ پوجہ سجانے اگوان جی پھوکیا پھوڑا ہے بس چلو پھوڑا کی قیاری کر رہے ہیں پھوکیا میں سوچوں کہ میری bed sheet کہاں گیا ہے یہ بہت اچھا لگا ہے تمہاری قسم ہے کومنٹ کریں کیسا سجایا ہے مرکو تو سچ میں بہت اچھا لگا ہے سچ میں بہت اچھا لگا ہے ہاں بھی دکھاتی ہوں دیکھا میری عزبین نے کتنا اچھا سجایا ہے یہ میرا hair style ہے میں کھو سکتا ہے چینج کروں ہاں سکتا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ میں نے کرل کیوں پیچھے بال ٹائی کریں تاکہ میرا earring ہے وہ دیکھ پائیں مرکو یہ بھی تیار ہوں گے جب میں تیار ہوں گے تو یہاں کا سجا دیا اب میں دیئے میں تیل اور ہی ڈال لیتی ہوں جیسی جیسی ضرورت ہے اس کے ساتھ چلیئے دیئے میں تیل ڈالنے چلتے ہوں چلیئے دیئے میں تیل ڈالنے چلتے ہوں میں چپ گھرک اور بھیکال اور ساری پکنچا ہے میں ہوں گے اور اس پینئے اپنہ أو گے تو دیوالی ٹھا لگ how did you use تو تو دیکھنے اپنے Imus تو آہے دیکھتا ہوں گے اندیا و بجسے مام کا مکمل لگو گئے آئے تو پیارے لگو گئے آج چلیے یہ لگا لیے جائیں میری جو دھائی ہے وہی میں نے فیٹ کے رکھ لی تھی کھانا نا میرا پورا تیار ہے میرے صرف اور صرف بھٹورے بنانے ہیں موسیقی 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 ما ہے موسیقی جو دھائی ہے ہیں موسیقی موسیقی max نظر موسیقی موسیقی سو ہاں تو یہ سب میں لگا رہی ہے ساری یہاں کی ہو گئی اب بس وہاں کے کہنے پرشاد بھی کھا دو چھو پر کچھ خواب بھی لو اس کے پاس چلتے ہیں آہاں جانے سوٹے سوٹے کر رہے تھا مجھے کیا سوٹے کر رہے تھا چلیے میرا کو جو کر لی ہے میں نے کیا تھا وہ گایا بھگیا ہے اور حالت دیکھی کیسی ہو گئی ہے شیڈنگ بہت ہو رہی ہے ایرم سے بھی تو ایرم سے بھی تو پتہ بوزو کی حالت بہت بینڈ ہے میں نے اسے پیچھے والے کمرے میں آیا وہ پتہ گھسا ہوا ہے بیٹھ کے نیچے ایرم سے بم پھوڑ رہے ہیں ہم لوگ سے پول جڑی لے کے آئے ہیں وہ بھی ایک دو پیکٹ دو پیکٹ لائے دو پیکٹ دو پول جڑی لائے ہیں وہ بس شغون کے لئے کہ ہم لوگ کوئی مٹھائی ہوگی ہم لوگ کچھ ایسا نہیں لائے جس سے بوزو ہو اوپر کیا کریں ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ ہے گنجیا کس کو گنجیا کھانی ہے ہاپی دیوالی ہاپی دیوالی ہاپی دیوالی ہاپی دیوالی چھوڑے ہاں ہاپننٹ کچھ کریں اگر ہاں چلتے ہو شارے ہیں ان کے پوزو کی پوزا کریں اور میری کانای بہت دکھ رہا ہے ہاں وہاپ زیادہ بیٹری ہاں اس کو چارج کرنے پوزا گئے وہ چیزے نہیں رہے ہیں تیوالی ہائے ہائے چھوڑا 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 ہاشتا ہے دلیں غلائے ہیں لگو ہے گا ہے فرحہة لائنے جم حقا ہوتا ہے پھوڑا کی تیاری کرتے ہیں پھر میں کھانا بناؤں گے میرے برک گو ہے so guys کافی زیادہ ہی تک ٹائم ہوجاتا ہے دیوالی مطلب بہت زیادہ درہ در بھاگتے رہا بھاگتے رہا اور ابھی کھانا بنانا ہے مجھے اب باتو راشکنے کا ادم نہیں بچا ہے میری کیزن کافی میسی ہو رہی ہے میں کم سکھنی بھی نہیں پر ہے میسی ٹائپی میں نے ایری ہوتا رہے ہیں میں جلسل سے کھانا بنا رہے ہیں کھانیاں بنا رہے ہیں چھولے بھٹو رہے اور ییس ہاں موسیقی میری کو ایری ڈالی گا وہ بہت زیادہ ہی تھی پھنے دیو گیرے ہیں ہم رکھے ہیں تھوڑی سی پھول زڑی چاہتے ہیں اور خاملان جلالیں یہ اگر میں نے کھانا بھی کھانا سی کھانا рафی یہ ڈپری 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 ہم لوگو رہے ہیں دیو کو جس میں وہ دری ہوئی ہے دیوالی کے جلدی میں پہلی ہے oh my god وہاں کیا ہے یہاں میری بندھی نہیں کل گیا اسی پہ دوسری جلانے ہوئی ہے پتہ ہے یہ بہت زندی ہے ہم نے دیوالی ہو گئی ہے ختم ابھی ہم لوگ تھوڑی کیانڈل وغیرہ جو ہم نے جلانی ہے اور کچھ باہر پھر سے جلا کے سوتے ہیں پھر باہر بھی ہمیں کچھ کچھ جلانا ہے کھانا کھانے کے بعد ہمت نہیں ہوتی ہے اور حالت ایسی ہو جاتی ہیں دیوالی پہ پوچھئے مت ہاں بہت سائے کومنٹ آتے ہیں میری فیملی کا ہے بھی نہیں ہے میری فیملی اور ریلیٹیو Dingen بھی نہیں رہتے ہیں وہ بھی یہاں پہ نہیں رہتے ہیں والان و امرانان وہ بھی یہاں پہ نہیں رہتے ہیں باامبی گائے ہوئے ہیں ، میری فیملی کہ بھی یہ ہے اور میری ممیوں پہتے ہیں مارکنٹ آمین Mayor genesو جانت سلوال میں جہو سوڑلی کرśmy بہنوں Heritage سب باہر رہتے ہیں تو اس لئے سب اپنے گھر میں تیوار مناتے ہیں آج کل یہ ہو گیا ہے نیوکلیو فیملی ہو گئی ہے اب زیادہ زیادہ یا پھر ممی پاپا ہی رہتے ہیں اور ورنہ کوئی بھی نہیں رہتے ہیں یا سو یہ ہے یہ ہے پوری کہانی ہے اگر کسی کو لگتا ہے کہ کہاں ہے فیملی تو فیملی بھئی اپنی جگہ میں بیزی ہیں سب لوگ کیا ہوا ممی پاپا کے پاس میں سوچ رکھی جانے کی بہت وہ نہیں پائے کیونکہ بوزو کا ہوسٹل میں کونسا کتا گیا تھا راجو کونسا بوزو کے ہوسٹل میں کونسا کتا گیا تھا جب بوزو کو چھوڑنے والے تھے سینڈ برناڈ آگیا تھا تو جو ہوسٹل والا اس نے بولا کہ وہ اس نے بولا کہ ہم روم میں چھوڑتے ہیں بوزو کو کیج بہتے ہیں کیج بہت گنزیا سے رکھتے ہیں وہ لوگ اسی میں وہ لوگ سب کچھ کر دیتے ہیں اپنا اور گندگی اور پھر وہ صاف ہی نہیں کرتے ہیں اور جو روم میں آگیا تھا وہ نے بولا کہ وہ گلا والا دبائے گا تو وہ بہت جادہ آکرامبک ٹائپ کا ہے میں نے کہا وہاں چھوڑ گا وہ رہتے ہیں اس کے علیہ کے علاقے سے اسے کھانا کھلا تو چھے سال کے لیڈاڈاڈ Rs. اگراتے ہیں ٹھیک ہی دیکھر چاہتا ہے انہوں نے ان کے لئے نہیں ہمارے تو کوئی اپنے آئیہ نہیں ہمارے میلی بک ساتھ پر آئیہ چاہتا ہے یہ چاہتا ہے ہم نے بتائی حیرت کیاتا ہے ہم نے اس چاہتا ہے ی ڈین یا یہ ہے یہ دو چکا کھگا کھگا چکا کھگا کھگا نونی نے بہت پریشان کر کے رکھا آج بوزو بہت پریشان کر رہا ہے بہت پریشان کر رہا ہے بوزو میٹھ سانڈل بان رکھی گیا بونی 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 شن نا اسے پہلے میں پورا گھر پر دیکھ لوں گی کہ یہ کینہ ہے کیونکہ رات اور گھر ایک دن صاف ہونا چاہیے دوالی کے دن ویسے تو ہونا ہی چاہیے پر دوالی کے دن زرور دھیان رکھیں کہ گھر ساف ہو اور اب میں کیا کرنے والی ہوں جتنے بھی دیئے میں نے باہر جلائے تھے انہیں واپسی زمیں گے پر اور جلائے ہوں رات میں دیئے جلے رہے ہیں اس لئے یہ جلا دیئے ہیں یہ دیکھیں تو کچھ یہاں پہ لگا دیئے ہیں اور ہمیں چلتے ہیں اس روم میں جہاں پوجا ہو رہی تھی رہے کاجل نکالنا ہے کاجل نکالنا ہے وہ رات میں لگا رہا چاہیے تمہیں نہیں پتہ کیا میں اپنی پوجا روم میں آگئی ہوں کیا کروں گی میں تھوڑا سا کاجل نکالوں گی تاکہ ہمیں رات میں لگا کے سوئیں گے اور اس کی مانتہ ہر جگہ الگ الگ ہوتی ہے ہم لوگ کو ہم لوگ یہاں پہ یہ مانتہ ہے ہم لوگ یہاں پتہ کیا مانتہ ہے کی اگر آپ کی کاجل لگاتے ہیں جس سے اپنے جو اکھنٹ جو جل رہی ہی جو ابھی بھی جل رہی میں آپ کو دکھاتی ہوں اگر آپ کو کاجل لگاتے تو آپ کو سپنے میں لکشنی چیز آتی ہے آپ کے سپنے میں تو اس لئے ہم لوگ کیا میری ممی تو یہ بولتی تو اس لئے میں کاجل ہر جباری پہ نکال کاجل نکل رہا ہے اس پیچھ میں سارے دیئے دوبارہ سے جلا دیتی ہوں اور اس میں تھوڑا تیل اور ڈال دیئے تاکہ جو جوت ہے یہ اکھن جوت پوئی رات جلے دیئے میں نے دوبارہ جلا دیا ہے ہمارے دیئے چل گئے ہیں اور کاجل بس نکل رہا ہے چیک کرتی ہوں کاجل کا سٹیٹس کاجل جو ہے وہ نکل رہا ہے ابھی نکلا نہیں تھا تھا اور یہ باقی دیوالی کا جو سمان ہے وہ میں دوبارہ سمیتا ہوں سو آئی تنگ جو ہمارا کاجل ہے وہ ہو گیا ہے میں کو دکھاتی ہوں اتا کاجل کافی ہے میں اسی سے ڈریکٹ لگا لوں گی تو کاجل بھی ہو گیا ہمارا ہم لوگوں نے رات میں پھر سے ڈیکرویٹ کر لیا ہے ہم نے دیئے جلا دیئے ہیں یہ پہلے سے جل رہا تھا اس میں اکھنڈ جو جلے گی اور ہزبین جی نے یہ کام کر دیا یہ دیوالی لگ دیا نے ہائپی دیوالی اور بیچ میں تھی یہ یہ دیکھیں واہ میری ہزبین بہت کریٹیو ہو گیا کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا چھوڑا نا یہ سو کریٹیو انہیں اتا کام کر لیا ہے اب میں بہت جلدی اس وقت کو اینڈ کرنے والی ہوں میں نے کاجل لگا ہوں گی اور پھر ہم لوگ سویں گی اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں ان کی ٹی شیٹ کیسے لگی ہے بے پھر سے ہوتی ہے اس لئے اس لئے اتنی سویٹ گرمی کافی ہو گئی ہے اور پیچھے والو آج بوزو کی جو حالت تھی نا وہ اتنی گندی تھی ہم لوگوں نے صرف انار و پولتری جلایا میں نے آپ کو کچھ آتش باجی دکھائی تھی وہ پیچھے لگا تھا اور ہوری سی اور بوزو کی جو ٹیل رہتی ہے وہ نیچے ہو جاتی جب بھی اس در لگتا ہے اس کی پوری ٹائم آج ٹیل نیچے تھی اور لگاتا ہے یہ گیار اس تک چلتا رہے گا گیار اس تک یہاں پہ چلتا رہے گا تو پی پی لائٹ چلتا جاتے گا لائٹ چلتا شاید یہ بہت ناٹک کرنے والے کاجل اکار کاجل نے بہت ناٹک کرنے والے کاجل ناٹک کرنے والے کاجل ہیں یہ سجایا ہے جب میں جانتے ہیں ہمی جانتے ہیں میں جانتے ہیں رنگولی دکھا دی جب نہیں در میں دکھا دی پھی اب میں آپ کو پوری ساڑھی دکھاتے ہوں فائنلی پوری ساڑھی اور پھر ہم گائیں گے کاجل یہ ہے میرا اوپٹ یہ ہے میری ساڑھی ابھی تھوڑی یسی ہوں گئے کیونکہ سب اسے کام کیا ہے بھئی ہزمین کیا رہے ہیں میں جا کے چب کچھ چینج کرتی ہوں اور اس کے بعد پھر ہم لوگ لائیں گے کاجل چینج کروں نا ہاپی تیوالی ساڑھی نہیں دھیلی جا رہی ہے چینج کر کے پھر ہم لوگ دوبارہ ملتے ہیں اور آگی کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ تھوڑی سا پستی کرنی پڑے گی بات ہم کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں سو گائز میں نے جو میک اپ ہے وہ مووو کر لیا ہے اچھا لگ رہا ہے میں نے بندی دوبارہ لگا لی اور پھر لپ بام لگا اور اب میں سونے جاؤں گی اس سے پہلے ہم نے لگائیں گے کاجل اور میں نے کپڑے نہیں کیوں سو آج کا جو تھا سب کچھ بہت اچھے سے نپٹ گیا دھنگ سے دیوالی پوجا وغیرہ سب ہو گئی کھانا ٹائم سے بن گیا میں نے آپ کو دکھایا تھا چھولے بٹورے دہی بڑے اچھا لگائیں گے کاجل میرے ہاتھ کچھ بڑے لگ رہے ہیں کوئی نیل پولش نکل گئی ہے یہ سلوہ کلرہ کی نیل پولش تھی جو میں نے لگائی تھی اس کے بعد میں کوئی ٹائم نہیں ملا میں اچھا لگائی تھی اس پوپل کلرہ کی میں کل چینج کروں گے کاجل میرے ہاتھ میں اس کے بعد راجہ کی آنکھ میں ٹو مچ فن ٹادی ٹو مچه ٹاد соб choke ٹگل مش tech ٹاری ٹedes ٹو مچنگ ٹ١ نزر ٹھیک دو دو ٹکا تو زیادہ ناظر لگ سکتے ہیں یہ ہو گیا ہے تیار میں ہوں گیا تیار اب گھومنے جانے کے لئے اب میں جا رہا ہوں گھومنے کاجل لگا کے اب میں بھی لگاتے ہیں یہ تھوڑا سا آکھوں میں اٹکتا ہے جس پکوز کیونکہ اس میں تھوڑا سا مٹی ہوتی مٹی ہمارے اب ایک سچ بتاتی ہوں اور یہ کاجل شام رات تک نگلے گا صبح رہے گا ہمارے 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 ٹعک لگے ہمارے ٹھیک 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 ٹا ٹ tremendously ٹھیک aw راہے گاہ راہے 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 جو راہے سجاوٹ اور یہ فول لگانا مندر کی سجاوٹ دیوالی اور اس کا مندر کی سجاوٹ سب راجہ جی نہیں کری ہے اسے میں سے مونڈی لاؤ ہاپی دیوالی ہاپی دیوالی گانا کہیں سونو والا سونو؟ تو کیا چاہتے ہیں؟ تو اور ایک آگ میں چاہتا ہوگیا وہ والا گانا تھا سونو والا سونو ہوگا کیا تھا سونو نہیں میں کوئی ہی نہیں آتا صرف سونو تیر مجھے فروسہ نہ تھی سونو تیر مجھے فروسہ نہ تھی سونو پس تیل می یہ سونو کون ہے کوئی جانتا ہے سونو ای دنگ جو ایگانا آیا سونو کو جانتا ہے کون سونو ہے مجھے میں تمہاری ایک آنکھ میں تم نے ہلا دیا مجھے کیا ہو رہا ہے یہ تمہیں گڑھا ہے آپ کو پتہ ہی ہل نہیں پا رہے تھے نہیں ہاں وہ پہن کے کمفرٹیبل نہیں ہوتا ہے ہاں کمفرٹیبل نہیں تھے ہمیں وہ سب سجاوٹ کرنے ہی سب کرنا سب پہن کی کیا رہا کرتا ہوں میں اپنا پوڑا بیٹھ ہی بیٹھ ہی ہوں میں جانتا ہوں پوڑا کے لئے میں ہمیں نیند آ رہی ہے کل ہے گوبردن پوڑا جو میرے گھر میں ہوتی ہے یہاں پہ نہیں ہوتی ہے فائنلی اب اس بلوک کو میں اینڈ کروں گی یہ میری آنکھ تک نہیں کھل رہی ہے ان کی تنی بڑی بڑی آنکھ ہے کہ یہ بند بھی کر لیتے تو وہ بھی کھلی رہتی ہے میتی چھوٹی اگر میں تھوڑی بند کرتی ہوں تو نہیں کھلتی ہے فائنلی ہم اس بلوک کو اینڈ کریں گے جب پہلی پر دیکھ رہا ہے اور ہاں بہت سارے لوگ تھے جو کروہ چوتھ کے بلوک سے مجھے سبسکرائب کیا تھا بچھل سارر اور بہت سارے لوگ نے مجھے دیوالی بلوک سے کیا تھا وہ ضرور انداز رہا ہے اگر پہلی بار دیکھ رہا ہے جوین recently وام نینے کے مجھے ایک سال پہلی کیا تھا کروہ چوتھ اور دیوالی پہ وہ ضرور ایک اک دل بنایا بتائے کہ ان میں مجھے اس ٹایم پہ سبسکرائب کیاعتھی کیونکہ بہت سارے لوگ تھے آپ نے سے so final bye اور happy diwali happy govardhan puja اور final 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 bye 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 good night good night happy diwali happy govardhan puja bye bye